بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آرگینک کمیسٹری کا آخری چیپٹل ہے پولیمرائیزیشن جمیتا پولیمرائیزیشن تو آپ لوگ جو ہے وہ ریولز میں بھی پڑھی دی ہے اے ایس میں بھی پڑھی دی ہے ٹھیک ہے کہ پولیمرائیزیشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ پہلے سب سے پہلے اس کا سلیمس دیکھیں تو آپ نے کلیمیسٹریشن پولیمرائیزیشن کرنی ہے ٹائپ آف پولیمرائیزیشن سارا ٹھیک ہے وہ دیگریٹیبل پولیمرز جو ہے وہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں جو آپ کو تھوڑا سا ریبائیز کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے اللہ وقت میں کیا پڑھتا ٹھیک ہے بیٹھا آپ نے اللہ وقت میں پڑھا تھا آپ نے structure پڑھا تھا nylon پڑھا تھا کی نہیں پڑھا تھا پڑھا تھا اس میں آپ نے کیا کیا تھا HO C ڈویل 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 ڈو ڈو کیا تھا ڈبوں کو کھولیں گے اور اب دیکھیں گے کیا اندر کیا تھا ٹھیک ہے سو اب آپ نے ڈبوں کو کھولنا ہے ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہم آگے آنے سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ polymer کیا پولیمر لکھنے آپ یہ باتیں سمجھانے اور اس میں کوئی بات نہیں ہے لکھنے آپ سمجھ آپ کو آنے لکھنے لکھنے ٹھیک ہو گیا دو ٹائپ کی پولیمریزیشن ہے لیشن پولیمریزیشن اور کنڈنسیشن پولی اس کے لابا اچھا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ ہم پولیمریزیشن جب کریں گے تو ہم بات کرتی ہیں ہم بات کر دیں پولی ایتھین کی ٹھیک ہے پولی ایتھین کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایتھین کا کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور اس کی آپ نے پولیمریزیشن کروانے ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں لکھنا نہیں ہے ایج 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 اس کا کونسا ہے وہ structure number 1 ہے وہ structure number 2 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے repeating unit کونسا ہے بتا سکتے ہیں repeating unit جو ہے اس کا اگر آپ 3 repeating unit بنانے تو آپ number 1 بنا دو اور اگر ایک repeating unit بنانا ہے تو 3 بنا دو ٹھیک ہے so یہ آپ بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھ 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 یہ پولی ایتھین ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے پولی ایتھین کے ساتھ ہم نے پولی پروپین بھی دیا تھا ٹھیک ہے تو جو باقی لوگ جو ہیں اگر آپ نے لکھ دی ہے تو پولی ایتھین کے بعد پولی پروپین بنانا شریف موسیقی پولی پروپین کا اچھا 1,2,3 کا یہ چیز بہن ٹھیک ہے سٹرکچر 1 اور 2 ہے 3 ریپیٹی ون ایتھ 1 ہے اور 3 جو ہے وہ ریپیٹی نکھ ایک ریپیٹی ہے پولی پروپین کا سٹرکچر یہ ٹھیک ہے وہی چیز ہے آپ نے جو پولی ایتھین یا کھائی سیمپل وہی اچھا اچھا پوچھ رہے ہو کہ یہاں پہ CH3 اوپر تھا یہاں پہ ہمیں نیچے کیوں کر دیا اور یہاں پہ بھی اوپر کر دیا بیٹا مجھے ایک بات تو آپ پہ کمپاؤنڈ دائگر C CH3 H H H CH3 یہاں پہ لگاؤ دیکھ CH3 یہاں پہ لگاؤ یہاں پہ لگاؤ کوئی فرق ٹھیک ہے اس کی naming کریں اگر آپ تب بھی آپ پہ دیکھیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہوگا تو اس کا attention آنے کہ اسی ایک پل لگا ہے نیچے لگایا پر بھی لگا سکتے ہیں نیچے بھی لگا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوگا یہاں ٹھیک ہے تب ایڈیشن پولیمریزیشن کو ہم دیکھتے نمبر ٹھیک ہے یہ جو reaction ہے اس میں ہم کون سے reaction دیکھ رہے ہوں گے اس میں ہم terrylene بنائیں ہم nylon بنائیں پروٹین بھی بنائیں ٹھیک ہے تو یہ جی میں ہم بنائے ہوں گے سو میں اس کے خود میں ڈراؤ کروں تو میں سکتے آپ structure دکھا دیتا ہوں آپ structure بنا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے پاس دو monomers تھے ایک سکتے آپ کے پاس دو monomers تھے benzine one four ڈائیکار و ڈی ایک یہ benzine one four ڈائیکار باقس کے ایسے بلی ڈی 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 بنزین بیٹا اب ہم نے جو بات کی تھی کہ اپنے ڈبوں کو کھول دیں تو بنزین آ گیا ٹھیک ہے بنزین بنزین نے دیکھ لیا تو یہ آپ کے بات بنزین آ گیا ادھر والا جو ڈبا تھا ایتھین وان کو ڈی آل میں اس کی ڈی ایس ڈی ایس اور آپ نے جب دونوں کو کمبائن کیا ایک تی ڈی لین کا کمپاؤنڈ بن گیا اور یہ جو آپ کے پاس بنائیں یہ اس کا سٹرکچر جب بنائیں گے اس کا سٹرکچر یہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ پاس میچھے میں نے 2 ریپیٹنگ یونٹس بھی بنا ٹھیک ہے سمجھا گئی تیری لین جو ہے اس کے اندر ایس تی باند ہے لین کیون کے سٹرکچر باند ہو ہے سٹرکچر باند ہو ہے اور اس دیر فور کال باند ہو اب ہم آگے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں نائلون کے سٹرکچر کی تو نائلون کا سٹرکچر جو ہم نے دیکھا تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ او لیوز میں ہم نے دیکھا تھا ہم ٹھیک ہے اور سی ریوز اور ایچ ایچ کھر ڈبا کھر ایچ کھر ایچ ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا تھا اب ہم نے کیا کر نا ہے کہ اس کو کھول لی ہے ٹھیک ہے ڈبا کو کھول لی ہیں تو ڈبا کو جب ہم کھول تے ہیں تو یہ چیز جو بنتی ہے ٹھیک ہے ڈبوں کو ہم نے دھول دی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو نائلون کا سٹرکچر تھا اس میں جو ڈبا تھا وہ چار CH2 تھے ٹھیک ہے اور اس میں چھے CH2 تھے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں CH2 بریکٹ 6 اس لیے لکھا ہے کیونکہ لکھا میں نے بریکٹ ڈال کے 6 لے گیا ٹھیک ہے سو ہم نے پھر یہ بات کر دی کہ یہ جو ہے یہ اس کا ریپیٹنگ یونٹ ہے نائلون کا یہ اس کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے لکھ لکھئے آپ نے یہ اور یہ جو ہے یہ اس کے 2 ریپیٹنگ یونٹ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھ لکھ لیں اگر میں آپ کو ٹائم دیکھ نوں لکھ لیں آپ شخص کو ریپیٹنگ ریپیٹنگ اس کے بعد یہ لکھ لیں آپ نے نوٹ کی ہو گی ایک چیز کے نائلون جو ہے اس کے اندر سی ٹبل ورن او این ایج لنک کے لئے ٹھیک ہے یہ این ہے ٹھیک ہے یہ لنک ہے اس کو کیا کہتے ہیں امائیڈ لنکیج ٹھیک ہے ہنس یہ ہی وجہ ہے کہ نائلون جو ہے اس کو ہم پولی امائیڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے امائیڈ لنکیج ہیں اور ایک پولی مائیڈ ٹھیک ہے اب آگے آگے امینو ایس امینو ایس جو بچے بائیو پڑھتے ہیں ان کو امینو ایس 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 سٹرکچر تو آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے assim امینو ایس 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 امینو ایسٹڈ کا جنرل فارمول ہے یہ آر گروپ جو ہے یہ والا یہ چیز یہ ویری کر ہوتی ہے ہر امینو ایسٹڈ میں آر گروپ ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ جو سارا ریجن ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے یہ چینج کسی بھی امینو ایسٹڈ میں یہ چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب لکھنے والا کام کر دیتی ہیں یہ لکھنے اور امینو ایسٹڈ کا جو نمبر ہے وہ تقریبا ہمارے باڈی میں بیس تقریبا بیس اراؤنڈ ٹوئنٹی ڈیفرنٹ امینو ایسٹڈ پریزنٹ ہیں اب کوششن آتا ہے پیپر میں یہ آر گروپ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے دوسرے آر گروپ ہے ٹھیک ہے یہ چینج کرنا ہے اب آپ ٹھیک ہے یہ پیپر میں کوششن آئے ہی ہیں کہ آر گروپ اسی لیے یہی ریزن ہے کہ ڈیٹا بکلٹ میں آپ کے پاس امینو ایسیڈ سارے گیون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیم سٹرکچر انڈ ایبریویییشن ٹھیک ہے کیونکہ بہت کامن ہے اور یہی وہ امینو ایسیڈ ہیں جو آپ بائیو میں بھی دیکھتے ہیں کامن ہے اور کیمسٹری میں سو بیسکلی دیکھو اگر آپ کے پاس ہے پیچھے واپس آتی ہیں آپ کے پاس امینو ایسیڈ ہے سی ایچ ایچ ٹو این ٹی او او ایچ ٹھیک ہے اب نیچے اب آپ نے آر گروپ اٹھنچ کروں آر گروپ اٹھنچ کروں میں سب سے پہلے کہتا ہوں مجھے اپنی ڈیٹا بکلٹ اوپن کرنے میں اگر اتھر اٹیچ کر دیتا ہوں نیچے ایچ تو یہ گلائسین بن جائے گا ٹھیک ہے میں اتھر اٹیچ کر دیتا ہوں جو بڑے سیمپل ہیں بھی میں کمپلیکس پہ آتا ہوں سی ایچ 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 ٹو سوری ایچ ٹو این سی او او ایچ ٹھیک ہے میں اٹھنچ کر دیتا ہوں ہوگا سی ایچ ٹو ہے اور اس کے سو یہ کیا بنا یہ فینائل ایل این سو بچے فینائل مائن جائنے والے تھے ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ نے دیکھنا ہے اس طرح میں ایک اور اٹیچ کرتا ہوں یہاں پہ ایک سکتے پیچھے ہاتھ سو میں بیگراؤنڈ آ رہے ہیں میں آپ پہ اٹیچ کروں آپ کا سی ہے ایچ چاہتا ہے ایچ ٹو این ہے سی او او ایچ ہے اب میں ادھر کہتا ہوں کہ میں اٹیچ کرتا ہوں ایچ او ٹو سی سی ایچ ٹو تو یہ اسپارٹک ایسڈ ہے ای ایس بی ٹھیک ہے میں یہاں پہ اٹیچ کر دوں ایچ او ٹو سی سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو تو یہ گلوتامک ایسڈ ہے ٹھیک ہے سو اس طرح آپ نے سارے دیکھنے امینو ایسڈ دراؤ کرنے پیپر میں آتے ہیں یہ امینو ایسڈ کی لسٹ ہے جو کہ آپ کو پیپر میں گیون ہوگی ٹھیک ہے سوری ڈیٹا بکٹ میں گیون ہوگی ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے جب R جو ایچ ہے تو گلائسین بنے گا جب RCH3 ہے تو ایلانین بنے گا ٹھیک ہے یہ موسٹ کومن ہے ایلانین گلائسین ٹھیک ہے اور جتنے بھی امینو ایسڈ ہیں سوائے گلائسین کے ان سب کے آپٹیکل آئیسومرز پریزنٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کو آئیسومرز پیپر میں نہیں آتے تو ہم بھی نہیں بنواتے لیکن اگر آپ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور آپ میرے پاس لیں تو میں آپ بتا بھی سکتا ٹھیک ہے جتنے بھی امینو ایسڈ ہیں دیکھیں بیٹا امینو ایسڈ کی جو ہے نا آپ دیکھو آپ پاس C ہے اوپر H ہے H 2 N ہے C O H ہے اور نیچے آپ پاس R ہے یہ امینو ایسڈ کا جنرل سٹرکچر ہے ٹھیک ہے جتنے بھی امینو ایسڈ ہیں ان کے پاس ایسڈ پراپرٹیز بھی ہیں اور بیسک پراپرٹیز بھی ہیں ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے وہ ایسڈ کے ساتھ بھی ریاکٹ کر سکتے ہیں بیس بیس کے ساتھ ریاکٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایم فو ٹیرک ہے ٹھیک ہے ایم فو ٹیرک ہم آپ دیکھ ہے جی کیا ہوتی ہیں سو یہ کیسے کرتے ہیں بیٹا دیکھیں یہ certain reaction ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس میں یہ 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 پہ NH3 positive بن جاتا ہے یہ پہ COO negative بن جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پہ negative ہے یہ پہ positive ہے تو یہ ایسے دیکھ ہے یہ basic ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی آگے discuss خص کرتے ہیں اچھا یہ میں آپ کو بتا دیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس ہے H N structure کھول گیا آپ کو بتا رہا ہے اور نیچے R ہے اور sorry C ڈوب ڈوب O O H اس میں کیا بنے گا ایج 3 این پوزٹیف سی ایج آر سی او نیگٹیف ٹھیک ہے سو یہ آپ نے دیکھا کہ رییکشن کیا اس میں آپ نے ایج پوزٹیف ایڈ کیا ایک ایسیڈ ایڈ کیا یا بیس ایڈ کی جو بھی کی تو یہ سبسٹنس جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو ہم نام دیتی ہیں زویٹر آئی ٹھیک ہے زویٹر آئین کیا ہوتا ہے زویٹر آئین وہ آئین ہوتا ہے جس کے پاس پوزٹیف چارج بھی ہے جس کے پاس نیگٹیف چارج بھی ہے ٹھیک ہے دونوں چارجز ہیں اس کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ پوزٹیف چارج ہے یہاں پہ نیگٹیف چارج ہے یہاں پہ پوزٹیف ہے اور یہاں پہ نیگٹیف ہے تو دونوں چارجز آپ کے پاس موجود ہیں سو یہ آپ اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے اب زیٹر آئین کی کچھ باتیں کرتے ہیں تو زیٹر آئین کا میں نے بتایا کہ ایک ایسی کمپونگر جس کے پاس پالسٹیف چارج بھی ہے اور نیگٹیف چارج بھی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس یہاں پہ پوزیٹیف چارج تو ہے یہ پوزیٹیف چارج آپ اس میں کینسل آٹ ہو جاتی ہے تو اوورال چارج کیا بن جاتے ہیں زیرو تو یہ زیرو چارج بھی ان کے پاس ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اوورال چارج زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے زیٹر آئین کی باتیں یہ ہیں اس کو لکھ لیں پیپر میں پوچھتے ہیں آئیسوالیکٹرک پوائنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پیپر میں کیا بتاؤ گی ایزوالیکٹرک پوائنٹ کیا ہوتا ہے پی ایچ ایچ پیٹر آئین ایجسٹ اس کال آئیسوالیکٹرک پوائنٹ اس کو ایک ماہ کی آتا ہے اور ایک ماہ کی زیٹر آئین کی بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں اب ہم آگے آتے ہیں اور امینو ایسٹ کو ریائٹ کرواتے ہیں ایسٹ کے ساتھ اور بیس کے ساتھ سو آپ اس کو بھی نوڈ آم کریں موسیقی 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 پہلی فارم کونسی ہے positively charged یہ کس میں ہوتی ہے acidic second negative picture آلکل آئین کرنے کی ٹھیک ہو گیا اور تیسری کیا ہوتی ہے نیوٹرل ٹھیک ہے اس کو کیا کہتی ہیں آئیزوالیکٹر اس کو آئیزوالیکٹر ٹھیک ہو گیا اس کو لکھیں آپ میرے ساتھ آپ نے کھی لیا ہوگا مما کے جو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس گلائسین ہے اور یہ آپ کے پاس الانین ہے اس کی ہم نے کہا کہ چار کمبینیشنز بندی ہیں گلائے گلائے الانائلا ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر いس کی تین چار کیسے بندی ہیں اس کی تین بندی ہیں کہ گلائے الانائلا اور الانائلا میں کیا فرق ہے پیٹا گلائے الانائلا اور الانائلا وہی فرق ہے جو 3 کاربن 2 کاربن ایسٹر اور 2 کاربن 3 کاربن ایسٹر ٹھیک ہے اگر آپ نہیں سمجھا ہے آپ پاس الکاول ہے جس کے 3 کاربن اور آپ پاس ایسیڈ ہے جس کے ٹھیک ہے ایسٹر کیا بنے گا پروپائل ایتھانویٹ اب آپ پس الکاہل ہے جس کے دو کار بنے اور ایسٹر ہے جس کے تین کار ایتھائل پروپائنویٹ گفرن چیز بنی نا تو یہی اس میں آپ نے کرنا ہے کہ گلائے ایلا گلائے ایلا گلائے میں کوئی فرق ہوگا پروڈکٹس میں اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کے پاس گلائیسین بھی بنا ہوا ہے ایلا نینگ بھی بنا ہوا ہے ان کے سٹرکچرز جو ہیں وہ بنائیں اور دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ آئے ہم بنا رہے دی ہیں ٹھیک ہے آپ پاس ہے گلائیسین تھا پہلا پاس کیوں دوسرا امینو آنسیٹ ہم نے جو جو آئند کرنا ہے اب ایلا نینگ بھی بنا ہے پاس ہماری سوچا ہے جو پاس سوچا ہے وارٹر کہاں سے نکلا گود کوئیس او ایچ یہاں سے اور ایک ایچ یہاں سے اس نے آپ کے پاس بنایا وارٹر یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک امینو ایسید جو ہے وہ کونس کام بنا ہی سو یہ یہ آپ کے پاس ایک امینو ایسید جو ہے وہ پروڈیوز ہوا اب قویسچن یہ ہے یہ چیز کیا ہے بیٹھا جب دو امینو ایسید کمبائن ہوتے ہیں تو بیگ بڑا امینو ایسید بنتا ہے اور ان کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے اس کو ہم پپٹائیڈ بانڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ جو کمپاؤن ہمیں یہ ڈائے پپٹائیڈ ہے کیونکہ جی کیوں ہاں ٹھیک ہے یہ دو امینو ایسید جو ہوتے ہیں تو ڈائے پپٹائیڈ بنیں گی دو امینو ایسید ٹھیک ہے سو یہ آپ کے پاس امینو ایسید کو کب ہی آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا سیریس کام پہ آتی ہیں ایک بڑا بیسکلی تو یہ ٹاپک جو ہے وہ انیلیٹیکل کیمیسٹری میں آنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ٹو مچ ریلیٹیڈ وید پروٹین ایمینو ایسید کہ ہم جو ہیں وہ اس کو ادھر ہی کر آتے ٹھیک ہے سو الیکٹرو فریس کیا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے بائیو میں بھی بڑھتی ہیں الیکٹرو فریس بیٹا it is an analytical technique which is based on separating ions by placing them in an electric field ٹھیک ہے یہ آپ اس کی definition لکھنے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی بات کہیں کروں آپ definition بیسکلی الیکٹرو فریس is used to separate amino acids on the basis of their چال ٹھیک ہے اب میں اس کو explain آپ کو کر یہ شو لاب کی اچھا آپ کے پاس ہے یہاں پہ ہے negative charge یہاں پہ ہے positive charge ٹھیک ہے اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تین amino acids جو ہیں وہ یہاں پہ ڈالی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ASP ہے اس PARTIK acid یہ لائسین ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم کہہ دیتے ہیں الانین ہے اب آپ نے جب amino acids ڈالے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے اور یہ جو ہے چیز یہ چیز جو ہم نے بیچ میں دو چارجز جہاں پہ بنے میں اس کے درمیان جو جگہ جہاں پہ امینو ایسیڈ ڈالے ہیں اس کے اوپر ایک جیل پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم question ہمارا یہ کہ اس میں کون سا امینو ایسیڈ کہاں جائے گا ٹھیک ہے اسپارٹک ایسیڈ اوپر جو overall چارج آتا ہے ٹھیک ہے وہ negative ہے ٹھیک ہے تو negative charge ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہاں جائے گا positive کی طرف اور جس کا charge اب lysine کا charge positive ہے overall ٹھیک ہے ان کو آپ acidic اور basic media میں ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا overall charge کیا produce ہوگا ٹھیک ہے تو lysine کا positive ہے تو اس کا مطلب ہے وہ negative کی طرف جائے گا alany کا کوئی charge ٹھیک ہے alany is neutral جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں جائے گا وہ نہ positive کی طرف جائے گا نہ negative کی طرف جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا electrophoresis کی بات تھی ٹھیک ہے جو کہ آپ بات کر دوں کہ electrophoresis میں usually کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ وہ power supply بھی بنا کے آپ سے پور سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے تو power supply جب بنائے گا تو یہ جو ہوگا یہ نوڈ ہو جائے گا positive ہے یہ جو ہے یہ cathode ہو جائے گا ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو نظر میں رکھ ہے ٹھیک ہے سو اس جو جو نیٹروجن کمباؤنڈز کا لیکچر تھا چھوٹا چپٹر تھا ٹھیک ہے بیسک سا اس میں کوئی زیادہ مشکل چیزے نہیں آتی اور اکلیے لیکچے میں آپ سمراکات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے گٹو نوا کے لوگ بہت سار خیال لکھئے گا تھانک یو اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں ہمارے انسٹرگرام پر بھی پالو کریں اور ہمارے موسیقی موسیقی